لوٹ آئے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل ٹی کے ٹیچ میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ادھیائے ایک سممند اور فلند کے وارے میں پرسنہ والی ایک دسم لوگے کلاس ٹولتھ انسی آرٹی میت جو آپ کی آج اس ویڈیو میں ون سے لے کے فورتھ سوال آپ کے اس ویڈیو میں اس لیے بتائے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نردارت کیجئے کیا نملکس سممندوں میں سے پرتک سواتل سمیت تحت سنکرامک ہے تو آپ کو ویسک نولیج سواتل سمیت اور سنکرامک کے وارے میں دی جائے گی کہ یہ آپ کے سوال بالکل نورملی آپ کو سر لگیں کیونکہ ہم آنے یوٹیوب چینل نہیں بتانے والے ہیں ایسا کریں ویسا آپ کو بالکل ٹھوس اور اچھا پڑھایا جاتا ہے اور ابھی سے کلاس ٹولتھ کی میت شروع ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ایک دسمبر ایک سو اٹھائی ہے اور پوری آپ کی میت ہے دسمبر میں آپ کی ختم کر دیں گے اور آپ کے بیچ بھی ساعدہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا آر دس جون ہوا ہے ہم نے ابھی سے شروع کر دیئے تو آپ ابھی سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو آپ بنے رہیے ہمارے چینل میں تو بنا بکواس کرتے ہوئے پہلے سوال کو اٹھا ہی لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سوال بتانے سے پہلی یہ ویسک نولیج جاننا آپ کو بہت جروری ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سممند آپ کے ہوتے ہیں تین پرکار کے سواتل سممند سممند اور سنکرامک سممند اور اب آپ کو ون وائی ون وائی آپ کو بتا جائیں گے آخرکار کیسے پھروپ کیا جاتا ہے اور آپ کو اس پرکار سے بتایا جا کہ آپ کو ادھر یوٹیوب چینل میں بھٹکنا نہیں پڑے گا ایک ہی بار ہے بلکل ٹھوس اور پکا بتانے والے ہیں جو بھی آپ کی ڈاؤٹ ابھی بچیں گے آپ پہلے سوالیں اور کلیر کر دی جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سواتلے کے لیے یادی آپ اے آپ مانتے ہیں یہ آپ کا بلانگس ٹو آر یعنی بلانگ کا یہ چت وہ ہوتا ہے سمبل آپ یہ جان لیجئے تو یہاں پہ جو آپ کا اے ہے وہ ہم نے آر سے مانا ہم نے ایک تھوڑا ادھارن لے لیا ہے کہ آپ یہ سمجھنے میں تھوڑا کیا ہو سرال ہو تو یہاں پہ ہم نے مان لیا ہے کہ اے تثہ بھی ایک ہی اسطان پر کار کرتے ہیں تو ہم نے جو اے اٹھایا ہے وہ آپ کا آر سے اٹھایا ہے تو بلانگس ٹو آر یعنی کہ اس سے ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اے بلانگس ٹو آر ہے تو آپ کا اے بھی بلانگس ٹو آر آنی کہ آر میں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا اگر آر اے تثہ بھی تو یعنی اے کسی اسطان پر کار کر رہا ہے تو اس کی جو پرچھائی ہوگی وہ بھی وہی کار کرے گی وہی کار کرے گی اب اسے ہم نے اے مانا آپ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں تھوڑا میتھمیٹکس میں اگر اے آر میں کام کر رہا ہے تو اے اے بھی آر میں ہی کام کرنا چاہیے جیسے ہم نے ایک یہاں پہ ایک مانا جیسے ایک مان لیا تو آپ کا یہاں پہ پھر ایک ایک ہوگا یہاں پہ آپ ایک ایک کریں گے جب ہی آپ کا صد ہوگا آپ نے دو مانا یعنی کی سیم ہی آنا چاہیے تب ہی آپ کا سواتل سمن ہے وہ پھروپ ہوتا ہے اب آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے بلکل سیم ہی آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں سمیت کے لیے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ مان لیا a تثہ b بلانگسٹو آر یہ ایسا کی اسے ادھارن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کلیر ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یدی a b بلانگسٹو آر جو آپ کا آر ہے ایسا نہیں ہے آر میں جی ہے a b آر میں ہے تب ہی ہم نے یہ لکھا ہے بلانگسٹو آر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں a تثہ b ایک ہی سثان پہ کار کرتے ہیں تو آپ کو صدح کرنا پڑتا ہے b a b بلانگسٹو آر یعنی کہ اسی اسطحان پہ کار کر رہے ہیں یعنی کہ آپ میں کہیں پہ گئے ہیں کار کرنے تو آپ آپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ میں کام کر سکتے ہیں دونوں مطلب کہیں بھی کر رہے ہیں یعنی کہ x اور y ہے ایک ہی اسطحان پہ کار کر رہے ہیں x تتھ y ایک ہی اسطحان پہ کار کر رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ y تتھ x ایک ہی اسطحان پہ کار کر رہے ہیں x تتھ y ایک ہی اسطحان پہ کار کر رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ اس کا مطلب آپ بھانسہ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ میتھمیٹکس میں سمجھ جائے تو جیسے A B ہے تو آپ کا جشٹ الٹا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم نے لکھا B A یہاں پہ جیسے اپنے معنی ایک دو تو یہاں پہ آپ کو صدق کرنا پڑے گا دو ایک آپ نے معنی تین چار تو یہاں پہ چار آپ کو صدق کرنا پڑے گا چار تین یعنی کہ الٹا آپ کو ایسے پھلن میں آپ کو پھروپ کرنا پڑتا ہے تو آپ اسے بھی سمجھ گئے ہوں گے بلکہ کلئر کیونکہ سرل بھانسہ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا الٹا کرنا اس کا سیم آنا چاہیے آپ یہ کلئر بلکہ کونسپٹ رکھئے اگر جہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے آپ ویڈیو باننا کریے کمنٹ کیجئے ہم طورتا ہی ریپلائی دیتے ہیں ہر بچے کا یہ اپنا رول ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنکرامک کے لئے تو یہاں پہ دیکھیں اے بی سی بلانکش ٹو آر آپ کو یہاں پہ تین ماننے پڑتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ یدی آپ کو دیا بھی نہیں اے اور بی دیا ہے سوال میں لیکن آپ کو اسی اپنی مند سے ماننا پڑے گا اور پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے صدح کرنے کے لئے لکھیں گے یدی اے اور بی بلانکش ٹو آر یعنی کہ جو اے بی ہیں وہ آپ کے آر میں ہیں اور آپ کو یہ بھی صدح کرنا پڑے گا آپ اگر وہ کہہ وے کی نہیں ہے تو آپ کو یہ دونوں تو صدح کرنا ہی پڑے گا پھر آپ کو اس میں چرچہ بتاتے ہیں کیا کرا جاتا ہے تو آپ لیکھیں گے اے بی بلانکش ٹو آر تتھا بی اور سی یعنی کہ اے اور بی ایک ساتھ کرتے ہیں بی اور سی ایک ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے اے سی بھی ایک ساتھ کرنے چاہیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ کار کرتے ہیں کیونکہ مالی یہ اے بی سی ایک ہی ستھان پہ کار کر رہے ہیں تو اے بی ایک ساتھ کریں گے بی سی ایک ساتھ کریں گے تو اے اور سی ایک ساتھ نہیں کار کریں گے جیسے مالی یہ کہ اے اور بی ایک ساتھ کر رہے ہیں اور بی سی تو تو اے سے بھی سممندت ہے نا اور بی سی سے سممندت ہے تو اے سی تو بھی تو ایک ہی جگہ پہ ہوں گے کہنے کا مطلب آپ اس میں بحاصہ میں سمجھ گئے ہوں گے اب آپ میتھمیٹکس میں سمجھ لی دیئے اگر آپ کو تین دیئے رہیں گے تو آپ کو یہ دونوں پہلے لینا ہے پھر یہ دونوں لینا ہے پھر آپ کو یہ پہلا اور لاشٹ آپ کو صد کرنا پڑتا جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم کہنا ہے ایک تین نو تو آپ کو ایک تین تین نو اور ایک نو بھی آپ کو صد کرنا پڑے گا اور وہ آر میں ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ آپ لیں گے ایک تین تو آپ کا آر میں وہ ہونا ہی چاہیے وہ بھی آپ کا R میں ہونا چاہیے اگر R میں نہیں ہے تو آپ لگا دیں گے not belongs to R یعنی کہ وہ R میں یہ ہے نہیں ہے تو یہ آپ کا سمبند نہیں ہے تو اگر آپ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہم پہلے سوال میں آپ کو بالکل ڈاؤٹ کلیر کرنے والے ہیں تو بنا وقواز کرتے ہوئے پہلے سوال کی اور آپ کو لے چلتے ہیں یہاں پہ آپ پہلا سوال دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھے A ورابر 1,2,3,2,3,4 یعنی کہ ایک سلے کے چودہ تک آپ کا A سمجھے دیا ہوا ہے اور میں سمبند R اس پرکار پریبہاست ہے کہ R ورابر X,Y,3,3,3,4 ورابر 0 تو آپ کو سب سے پہلے کوشنی کرتے ہیں تھوڑا پین بدل لیتے ہیں کہاں میرے بھائی پین مل جا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے آپ کو A ورابر تو آپ A ورابر آپ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,3,3,4,4 آپ یہاں پوری گنتی بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سے لے کے چودہ تک میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو X,Y,3,3,4,4 مائنس Y ورابر 0 تو یہاں پہ یہاں پہ ایسا لکھا ہے آپ اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں 3,X ورابر Y تو ایسا لکھنے سرحل ہو جائے گا سوال اب آپ کو کیا ہے R نکال لینا ہے یہ اچھی طرح سے جمع لینا ہے اب آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے R نکال لنے کے لیے جو آپ کا یہ A دیا گیا ہے وہ آپ X مان لیجئے پورا یہ آپ کے X کے مان دیئے ہوئے ہیں جب آپ اس میں X کا مان رکھیں گے پورے میں تو یہاں پہ Y کا مان آئے گا جیسے آپ نے رکھ کے دیکھتے ہیں ایک رکھیں گے X کی جگہ تو آپ کا آئے گا 3 کیونکہ ایک کا گناہ 3 میں ہوگا 3 آئے گا Y کا مان تو یہاں پہ 3 ہو جائے گا اور جب آپ یہاں پہ 2 رکھیں گے تو آپ کا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا Y کا مان 6 آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں 3 رکھیں گے تو 9 ہو جائے گا وائی کمان اور جب آپ 4 رکھیں گے تو وارہ آ جائے گا اب آپ نکہ پانچ نہیں رکھ سکتے ہیں رکھ تو سکتے ہیں کیونکہ ایک انہیں ایک سے لے کے 14 تک لیکن ہم پانچ اس لئے نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب آپ پانچ رکھیں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا 35 اور آپ کا ای میں 15 ہے نہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس میں ہونا چاہیے اور آر میں ہونا چاہیے تب ہی سمبھاؤ ہوتا ہے تو یہ آپ کا آر اس پرکار اپنے بنا لیا اس پرکار بنانے سے کیا ہے سوال بہت ہی سرل ہو جاتا ہے اب آپ لکھیں گے سواتل کے لیے لکھیں گے سواتل کے لیے یہاں پہ آپ کو سواتل کے لیے لکھ لینا ہے ایک بلانکس ٹو آر یدی ایک بلانکس ٹو آر تو آپ کا ایک ایک بلانکس ٹو آر ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں پہ ایک جو آر میں ہے وہ تو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہے اور یہاں پہ آر نہیں لکھنا ہے تو آپ اے دیکھ لیجی کیونکہ یہاں پہ اے دیا گیا ہے تو ایک اے میں ہے اور آپ کا ایک ایک آر میں نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا ایک ایک یہاں پہ کہیں دیا گیا نہیں ہے تو یہاں پہ لکھیں گے not belongs to r تو یہاں پہ لکھیں گے اتا فلن سواتل سممند نہیں ہے سمند نہیں ہے اب آپ نکاریں گے سمیت کے لیے سمیت کے لیے آپ کو اس پرکار سے لکھنا ہے اور اچھی نمبر آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پہ یدی آپ کو ایک اور دو مال لینا ہے ولانکس ٹو اے اب آپ لکھیں گے ون ٹو ولانکس ٹو آر تو یہاں پہ آپ ایک دو یہاں پہ آپ نے ایک دو مانا جیسے کی تو آپ کا ایک دو نہیں اپنے مان سکتے ہیں کیونکہ آپ کا آر میں ایک دو نہیں ہے ایک ہے اور تین ہے تو یہاں پہ آپ مانیں گے ایک تین اور ماننے کے بعد آپ کو صدق کیا کرنا پڑتا ہے الٹا بالکل تین اور ایک تو یہ آپ یہاں دیکھیں اس والے فلن میں تین ایک دیا گیا نہیں دیا گیا تو یہاں پہ لکھائیں گے نوڈ بلانکس ٹو آر تو یہاں پہ لکھ دیں گے اتا فلن سمیت سممند نہیں ہیں سمیت سممند نہیں ہیں اسی پرکار سے آپ جب سنکرامک کے لیے نکاریں گے لکھیں گے سنکرامک کے لیے تو لکھیں گے یدی آپ کو تین مال لینا ہے مال لینا جیسی ایک تین مال لیجی اور نو مال لیجی آپ کو یہ اس پرکار ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ آر میں ہوں چاہے اے میں ہوں آپ کو یہ مان کے چلنا ہے یہاں پہ آپ آر ہی لکھ لیجیے کیونکہ آر میں آپ کو ادھک سمجھ میں آئے اس میں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو ہوتا ہی ہے لیکن اس سے آپ کو اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس آر میں ہے کے نہیں تو یہاں پہ آپ آر ہی لے کے چلیے یہ آپ کو کلیر اور سمجھ میں آ جائے گا تو یہ آپ کے آر میں ہے تو آپ کو صدح کرنا پڑتا ہے یدی ایک تین آپ کے آر میں ہیں اور تتھا یہاں پہ دیکھیں ہیں یہ یہ ہیں ایک ساتھ تو یہ یہ بھی ہونے چاہیے یہ آپ کی سارتی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجی نسچت ہوں گے ایک تین اور تین ہے تین نوت یہاں پہ ایک تین ہے اور تین نو بھی ہے تو آپ کو صد کیا کرنا پڑتا ہے ایک اور نو یعنی کی یہ والا اور یہ والا تو ایک نو آپ دیکھئے اس میں نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ دیکھ لیجی نہیں ہے یہاں پہ لکھیں گے not belongs to ہے اگر ہوتا تو belongs to لکھتے تو یہاں پہ آپ کا یہ بھی نہیں ہے تو اتا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے اتا سنگرامک 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 نہیں ہے اب آپ کو بینہ بکواس کرتے ہوئے دوسرے سوال کیوں لے چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے آپ کا پراکرتک سنگرامک سمچہ این میں آر برابر ایکس وائی اس پرکار وائی ورابر ایکس پلس پانچ تو تھا ایکس چھوٹا ہے چار سے دوارہ پری وہاں سے سممند ہے یعنی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سممند آپ کا دیا ہوا ہے این ورابر یہاں پہ لکھیں گے پراکرتک سنگرامک سمچہ این آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سے لے کے انتے تک ہوتی ہیں اور آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کا فلن دیا گیا ہے آر ورابر ایکس وائی وائی ورابر ایکس پلس پانچ اور ایکس چھوٹا ہے چار سے یعنی کہ آپ ایکس کا مان چار سے چھوٹا رکھیں گے یعنی کہ ایک دو تین تب ہی آپ کا آر نکلے گا تو یہاں پہ جب آپ ایکس کا مان یہاں پہ ایک رکھیں گے تو آپ کو وائی کا مان آ جائے گا چھے اور جب آپ یہاں پہ دو رکھیں گے تو آپ کا آ جائے گا سات اور جب آپ یہاں پہ تین رکھیں گے تو آ جائے گا آپ کا آٹھ یہ آپ کے مان آ چکے ہیں اب آپ لکھیں گے یہاں پر یہاں پہ لکھیں گے سواتل کے لیے لکھیں گے سواتل کے لیے یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے ایک مال لیجئے ایک ویلانگس ٹو این کیونکہ ایک اپنے این سے لیا ہے اور ہم آر اس میں اس لیے نہیں لکھ رہے ہم نے پچھلے سوال میں لکھا تھا اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کو این سے ہی یعنی جو آپ کو یہ دیا رہتا ہے اوپر آپ کو یہی لکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اس سے لیا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ایک ویلانگ سٹو آر یہاں پہ ایک ویلانگ سٹو آر تو یہاں پہ آپ کا صد ہونا چاہیے ایک ایک ویلانگ سٹو آر یعنی کہ اگر آپ نے ایک اس سے لیا ہے تو آپ کا ایک ایک اس میں ہے کی نہیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ لکھیں گے نوڈ ویلانگ سٹو آر تو یہاں پہ لکھیں گے اطاہ سممند یہاں پہ آپ مان لیجئے ایک چھے یہ آپ کے ان میں ہے ہی ہے کیونکہ ایک سے اند تک ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ صدق کریں گے یدی ایک چھے بلانگس ٹو آر تو یہاں پہ آر میں ایک چھے ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا کیا پڑتا ہے کہ چھے ایک آخرکار ہے کے نہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے نہیں ہوگا تو یہاں پہ لکھیں گے نوڈ بلانگس ٹو آر لکھ دیں گے آتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا آتا فلن سمیت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ سنکرامک لیتے ہیں اور آپ ایک بات اور جان لیجئے اگر آپ کے یہاں پہ دو سیم نہیں ملتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سنکرامک کے لیے کہ اس سوال میں آپ کے ایک تین نو یہاں پہ اس والی میں نہیں دیئے رہے اس والی میں دیئے تھے ایک تین نو کیونکہ جو آپ کی سنکرامک کی سرط ہوتی ہے وہ آپ کو دو تو آپ کو صد کرنے ہی پڑتی ہے تیسرے میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے ایسے چھے مانا تو آپ کو چھے تو ہونا چاہیے یاک چھے تو چھے آٹھ ہو جائے بی 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 والوں سیم ہونا چاہیے یہاں پہ آپ سیم نہیں ہے تو آپ aba سی سے بھی سول کر سکتے ہیں اس میں کوئی ضقات نہیں ہے آپ پورا سوالpier بھی ای بی سی sea resolve کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ یہ آپ کو عانم نہیں ہے اگر نہیں دیا تو آپ اس سے صد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے A B belongs to R تو یہاں پہ ہے اور تتھا B C بھی ہوگا کیونکہ یہ آپ نے مارنا ہی تھا اور تو آپ کو یہاں پہ A C اس میں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا A C نہیں ہے کیونکہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہی نہیں ہے تو A B C میں کیوں ہوگا تو یہاں پہ لکھ دیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سنکرامک بھی نہیں ہے تو بنا بخواس کرتے ہیں تیسرے سوال کیوں لے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ آپ تیترا سوال دیکھ سکتے ہیں سمجھ چاھیےے میں ایک دو تین چار پانچ چھ میں آر ایکس لیکن اس پرکار ہے کہ وائی بھاج ہے ایکس سے تو دوارہ پری وہاں سے سمبند آر ہے تو یہاں پہ ا وراور آپ کو لکھ لینا ہے آر وراور جو آپ کا دیا رہتا ہے اب آپ کو نیا آر بنانا ہے کہتا کہ وائی بھاج ہے ایکس سے آپ کو لینا ہے اسی سے تو آپ کس پرکار سے بھاج ہو سکتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے پہلے سے ہی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں x ہے وہ y یہ آپ کا x ہے اور یہ آپ کا یہ آپ کا x ہے اور یہ آپ کا y ہے کیونکہ ہمیسا پہلے x کا ہوتا ہے پھر y کا ہوتا ہے تو y ایک کو بھاج یعنی y بھاج ہے x تو جو آپ کا y ہے وہ جو آپ کا یہاں پہ یہ آپ کا y ہے تو یہاں پہ آپ کا بھاج کا x ہے جو دو سے دو بھاج ہو جائے گے یہ آپ کے سب بھاج ہونے والے ہیں اور جیسے دو آپ کا ایک بھاج کر دے گا یعنی دو بٹ ایک آپ کریں گے تو آپ کا پرابار میں دو ہی آ جائے گا اس پر کار ایک تین بھی بھاج ہے ایک چار بھی بھاج ہے ایک پانچ بھی بھاج ہے ایک چھے بھی بھاج ہے دو چار بھی بھاج ہے دو چھے بھی بھاج ہے یہ آپ کے اتنے بھاج سنکھیائیں ہوگی آپ کر کے دیکھ لیجی اگر آپ کو سونج میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ ایک ویلانگ بلانگ 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 بلان ایک کلیر طریقے سے دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دو ہے لیکن آپ کے دو ایک یہاں پہ دیکھیں کہیں نہیں ہوگا تو یہاں پہ ماریں گے نورڈ بلانگس ٹو آر یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کہ آر سمیت نہیں ہے اب لے چلتے ہیں سنکرامک کیو اور آپ اس سے پہلے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہاں پہ ایک ایک ہے تو سواتل ہے اور اگر یہاں پہ دو دو نہیں ہوتا تو سواتل نہیں مانا جاتا تین تین نہیں ہوتا تو بھی سواتل یہاں پہ آپ کے جانے کی جو آپ کا اے دیا رہتا ہے سب اس میں ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ ایک ایک ہے تو یہاں پہ ایک دیا تو ایک ایک بھی ہے دو ہے تو دو دو بھی ہے تین ہے بھی تو تین تین ہے چار ہے تو چار چار پانچ ہے تو پانچ پانچ چھے تو چھے اگر ان میں سے اگر یہاں پہ کوئی ایک بھی نہیں ایک مطلب ایک چھوڑ یا سے مان لیجئے آپ کے یہاں پہ ایک سے چار تک ہے وہ پانچ تک ہے اگر یعنی کی چھے نہیں ہوتا تو آپ کا یہاں سوٹل نہیں ہوتا یعنی کی سب ہونے چاہیے یہ بھی آپ کے لیے رکھ لیجئے اسی پرکار سے یہاں سمیت ہو چکا اسی پرکار سے سنکرامک ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں سنکرامک لیے ون ٹو ویلانگس ٹو آر تتھا تو آپ کے یہاں پہ دو اور دو لے لیجئے تو دو دو ویلانگس ٹو آر کچھ بھی لے لیجئے آپ کو یہ والا اور یہ والا بس سیم ہونا چاہیے تو آپ کو صد کیا کرنا پڑتا ایک اور دو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک دو یہاں پہ یہ ہے تو آپ کا یہ صد ہو گیا کہ یہ والا ہے تو یہاں پہ ہم نے لگ لیا ہے اتا فلن سنکرامک ہے اب بنا بکواس کرتے ہوئے لے چلتے ہیں آپ کو چوتھے سوال کی اور دوستو تھوڑا سوری چاہتے ہیں چوتھا سوال اس ویڈیو میں نہیں بن پانا ہے کیونکہ اتنا آپ نے بھائی کے پاس نیٹ نہیں ہے اور چھوٹا موال ہے ریم ہے آپ کا کور نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے لیے بالکل دل سے سوری آپ کو نیچٹ بھاگ میں چوتھے مل جائے گا تو آپ کو گھورانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے کیا پہلے کہہ دیا تھے ایک سے چار تک لیکن ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیچٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے